بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اپنے آفیسز میں سٹاف رکھتی ہیں اپنے کمپنیز میں سٹاف رکھے جاتے ہیں ان سٹاف کی پوزیشن کون کتنے سمیں کام کرے گا کس کی پوزیشن کیسی رائے گی کون رکھنی یوگ ہے کون نہیں ہیں ان ساری چیزوں کو ڈاؤزنگ اسٹرولوجی سے بیٹر طریقے سے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں پوری سیچویشنز پوزیشنز یہ ساری چیزیں ڈاؤزنگ اسٹرولوجی سے نکالے جاتے ہیں ڈاؤزنگ بیسیکر یہ پول ہے جو پینڈولم کے دوارک یوز ہوتا ہے یہ سلور میں بھی ہو سکتا ہے گولڈ میں بھی ہو سکتا ہے جیم سسٹونس میں بھی ہو سکتا ہے حالی میں گڑگاؤں کی ایک کمپنی ہے جہاں پر ان کو سٹاف رکھنا تھا بہت ہائر لیول کا سٹاف تھا سی ایو لیول کا سٹاف تھا ایم ڈی لیول کا سٹاف تھا جب ان کو واپائنٹ کیا جا رہا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ کون سا سٹاف کتنے مہینے کام کرے گئے دو تین مہینے کے اندر چھوڑ کر گیا بعد میں ان کمپنیز کو ریالائز ہوتا ہے کہ جب ڈاؤزنگ سے بتایا گیا تھا انہوں نے اس چیز کو کئی بار ان فیکٹس کو مانا نہیں لیکن بعد میں وہ اس چیز کو ریالائز کرتے ہیں ایسی گھٹنا ہو جانے کے بعد میں پھر وہ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے ان ساری چیزوں کو چیک کرواتی ہیں اور رکھتی ہیں ایسا کر لینے سے صرف آپ کا بزنس آپ کی کمپنیز بہت بڑیا نہیں بہت بڑیا چلتی ہیں اور آپ اپنے سٹاف کے ساتھ اپنی چیزوں کے ساتھ کانفیڈنٹلی کام کر باتے ہیں بکوز ڈاؤزنگ اینڈ منتراز یہ آپ کے لئے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی اور سکسس لائف دینے کا کام کرتے ہیں